بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس ویڈیو کے جو اپڈیکٹیوز ہیں وہ ایک تو اینون گیپ کا کونسپٹ ہے اور پھر جو کاؤزز ہیں اینون گیپ میٹابولک ایسی ڈوسز کے اور اس میں ہم صرف ہائی اینون گیپ جس کو اینون گیپ بھی کہتے ہیں جو ایگما بھی بولتے ہیں صرف وہ کنسیڈر کریں گے ٹھیک ہے تو اس کی کاؤزز کیا ہیں اور اس کی جو کاؤز کے نیچے بائیو کیمیکل کاؤز کیا ہے تو بیسیکلی میٹابولک ایسی ڈوسز جو ہے وہ دو بڑی کیٹیگریز میں اس کو ہم ڈیوائٹ کرتے ہیں اینون گیپ میٹابولک ایسی ڈوسز یا ایگما اور نون اینون گیپ میٹابولک ایسی ڈوسز یا نیگما نیگما کے لیے میں نیکسٹ ویڈیو اپنا ہوں گی اس میں ہم صرف ایگما کو کنسیڈر کریں گے لیکن ابھی ایک بریف اوورویو دیکھ لیتے ہیں کہ دونوں ہے کیا ہیں ایسے ہوتا ہے کہ کیٹائنز اور اینونز ایکوال ایکوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم میر کرتے ہیں باڈی میں تو ہمارے کیٹائنز میں ہم سوڈیوم اور پوٹیشیم لیتے ہیں اور اینونز میں بائی کاربونیٹ اور کلورائیڈ لیتے ہیں تو وہ ایکوال ایکوال نہیں آتے وہ کیوں نہیں آتے کہ کچھ اورگینک ایسیڈ ہیں جو کہ ہم میر نہیں کرتے اور وہ آپ سمجھ لیں کہ جیسے ایک میسٹری باکس میں پڑھے ہیں ٹھیک ہے اس کا ہمیں نہیں پتا اس میں کیا کیا پڑھا ہے لیکن وہ کیسے ہمیں مینیفیسٹ ہو رہا ہے ایس اینون گیپ ٹھیک ہے یہ تو ہو گئی نارمل سیچویشن اب ہم جو اوپر والے باکسز ہیں اگر ان میں دیکھیں تو اگر جو اینون گیپ ہے وہ انکریز ہو گیا ہے فور اگرمپل کوئی اورگینک ایسیڈز آئی ہیں جن سے اینون گیپ انکریز ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا کہ اورگینک ایسیڈز پروٹونز دیں گے ٹھیک ہے پروٹونز جو ہیں وہ بائیک آرپ کو بائینٹ کریں گے بائیک آرپ ڈکریز ہو جائے گا اور یہ نیچے میں نے جو ہے نا وہ سنپلیفائیڈ ایچ 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 ایکویشن لکھی ہوئی ہے کہ آپ پی ایچ از ایکول تو بائیک آر بانٹ ڈیوائڈڈ بائی پارشل پریشر آف کاربن ڈیک سائٹ جو ہے اس طرح ہم لکھ سکتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ کاربن ڈیک سائٹ کو ہم ایسڈ لیتے ہیں اور بائی کارب جو ہے that is the base ٹھیک ہے تو بائی کارب ڈکریز ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کیا مطلب ہے کہ پی سی او ٹو کمپیٹیو لی زیادہ ہوگی اور پی ایش بھی کیا ہوگی ڈکریز ہوگی اور ایسی ڈوسز ہوگا ٹھیک ہے اب نیچے دیکھیں کہ نون انوین گیپ میٹابولک ایسی ڈوسز کیسا ہوگا کہ اس میں جو ہے وہ یہ جو اورگینک ایسیڈ ہیں یہ نہیں زیادہ ہوئے ٹھیک ہے تو اس میں جو ہے نا پھر زیادہ آپ کو نظر آرہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہائپر کلوریمی کیسی ڈوسز بھی کہتے ہیں اور بائی کارب اس میں بھی ڈکریز ہوگا اسی طرح سے پی ایچ ایکویشن میں اس کی ویلیوز ڈالیں گے تو بائی کارب ڈکریزٹ ہے پی ایچ انکریزٹ سوری پی سی او ٹو انکریزٹ ہے تو پی ایچ ڈکریزٹ ہوگی ٹھیک ہے تو جب بھی کوئی ای بی جی آئے گی تو پہلے آپ دیکھیں گے کہ پی ایچ نارمل ہے پی سی او ٹو نارمل ہے جانے ہیں بائی کارب نارمل ہے جانے ہیں پھر میچ کریں گے کہ پی سی او ٹو اور بائی کارب کس کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کس کے ساتھ جاتا ہے پی ایچ کے ساتھ پی سی او ٹو جاتا ہے یا بائی کارب جاتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ جو ہیں وہ اپوزٹ ڈائریکشنز میں جا رہے ہیں یا سیم ڈائریکشن میں ٹھیک ہے اور باقی اس میں آکسیجن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے تو یہ نارمل ویلیوز ہیں سیون پوائنٹ سری فائف تو سیون پوائنٹ فور فائف پی اچھا ہے نا تو اسی سے آپ جاد رکھ رہیں کہ تھائٹی فائف تو فورٹی فائف پی سی او ٹو ہے اور یہ آکسیجن کی سیٹوریشن ہے ابھی ہم اے بی جیز کی انٹرپریٹیشن میں ہمیں اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے اور بائی کارب جو ہے وہ ٹوائنٹی ٹوائنٹی سکس ہے ٹھیک ہے پھر یہ ویلیوز ہیں جو اب ساتھ ساتھ جب ہم آگے چلیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی کہ بیسیکلی کیا ہے کہ اگر پی اچھ ڈیکریزڈ ہے تو اسی ڈوسیز ہوتا ہے انکریزڈ ہے تو الکلوسیز ہوتا ہے پی سی او ٹو جو ہے وہ اگر ڈیکریزڈ ہے کیونکہ پی سی او ٹو کو ہم کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں ایز اسیڈ ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایچوائنٹ کے ساتھ کمبائن کرتی ہے اور بائی کارب کیا ہاں اور کربانک اسیڈ بناتی ہے ٹھیک ہے اور پھر اس سے جو ہے وہ پروٹانز اور بائی کارب ریلیز ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہم ساتھ ساتھ دیکھیں گے کہ پی سی او ٹو اگر ڈیکریزڈ ہے تو الکلوسیز ہوگا انکریزڈ ہے تو ایسیڈوسیز ہوگا بائی کارب ڈیکریزڈ ہے تو ایسیڈوسیز ہوگا انکریزڈ ہے تو الکلوسیز ہوگا اب ہم آ جاتے ہیں کوزس پہ ٹھیک ہے کہ ہو کیسے سکتا ہے میٹابولک ایسی ڈوسیس ٹھیک ہے تو مثلا آپ دیکھیں کہ اس ٹمک جو ہے اس کے اندر ایسیڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں پروٹانز ہیں ٹھیک ہے اب اگر کسی کو وومیٹنگ ہو رہی ہے تو اس کا ایسیڈ باہر آ رہا ہے ٹھیک ہے ایسیڈ باہر آ رہا ہے تو پی ایچ ڈریس ہوگی ٹھیک ہے الکلوٹک سائیڈ پہ چلی جائے گی تو اگر آپ کو کوئی سینریو ملے جس میں کسی کو وومیٹنگ ہو رہی ہے تو آپ کا ذہن اس طرح جانا چاہیے کہ اس کو الکلوزس ہو سکتے اچھا پھر کیڈنیز جو ہے نا نارملی پروٹانز کو ایکسکریٹ کر رہی ہوتی ہے جورین میں ٹھیک ہے اچھا تو اگر کسی کی کیڈنی ڈیمیج ہے تو پھر کیا ہوگا پروٹانز جو ہیں وہ بلڈ میں ایکیومیلیٹ ہونے لگ جائیں گے جورین میں نہیں جائیں گے تو اب پی ایچ کو کیا ہونا چاہیے پی ایچ ڈراؤپ ہوگی ٹھیک ہے پی ایچ ایسیڈک ہو جائے گی ٹھیک ہے اچھا پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو جہاں دیں کہ پینکریاز جو ہے جی بائی کاربونیٹریٹ سولوشن ریلیز کرتا ہے انٹسٹائن میں ایسے ہی ہے نا ڈائیجیشن میں پڑھائے تو اب اگر کسی کو ڈائیڈیا ہوا ہوا ہے تو اس کا کیا لوز ہو رہا ہے اس کے سٹولز میں بائی کاربونیٹ کا لاؤس ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور بائی کاربونیٹ کو ہم نے کیا کہا ہے کہ یہ بیس ہے ٹھیک ہے اچھا اب جب بائی کاربونیٹ کا لاؤس ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو پی ایچ کو کدھر جانا چاہیے بیس کم ہو رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پی ایج جو ہے وہ ایسی ڈک طرف جائے گی ٹھیک ہے تو پی ایج ایسی ڈاٹک ہوگی ٹھیک ہے اچھا تو اب تھوڑا تھا ہم این آئن گیپ کا دیکھ لیتے ہیں کہ این آئن گیپ کیسے آئے گا نورملی کیا تھا کہ یہ پوزیٹیو اور این آئنز اور کیٹ آئنز ایکول ایکول سے ٹھیک ہے لیکن جب ہم باڈی میں میئر کرتے ہیں تو ہمیں ایکول ایکول نہیں ملتے جو این آئنز ہیں وہ ہمیں کم ملتے ہیں کیٹ آئنز کے جو ہمارے پاس ویلیو آتی ہے وہ زیادہ آتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے کہ ایک این آئن گیپ ہے اور این آئن گیپ کیا ہے کہ باڈی میں کچھ جو اورگینک ایسی جن کو میئر نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا این آئن گیپ میئر کرنے کیا فارمولا کیا ہوتا ہے کہ آپ کیٹ آئنز میں سے این آئنز کو مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے دو طریقے ہیں کچھ لوگ جو ہیں وہ سوڈیم میں سے جو این آئنز ہیں ان کو مائنس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ سوڈیم جو ہے وہ کافی زیادہ ہے تقریبا 135 to 145 ہے ٹھیک ہے اور اس کی نسبت جو پوٹیشیم ہے وہ بہت کام ہے 325 ہے ٹھیک ہے تو پوٹیشیم کو اگنور کر دیتے ہیں گیپ کو کیلکیولیٹ کرتے ہوئے اگر پوٹیشیم کو اگنور کریں گے اور صرف سوڈیم کو ہم لے کے این آئن گیپ کیلکیولیٹ کریں گے تو اس کی رینج ہوگی 3 to 12 ٹھیک ہے اور اگر ہم این آئن گیپ پوٹیشیم کو ایڈ کر کے کیلکیولیٹ کریں گے تو پھر جو رینج آتی ہے وہ آتی ہے 3 to 16 مطلب آپ نارمل این آئن گیپ اس صورت میں 16 لیں گے اور اگر آپ نے صرف سوڈیم سے لیا ہے تو پھر آپ 12 لیں گے ٹھیک ہے لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ احسن جو ہے کہ آپ جو ہے نا یہ صرف سوڈیم سے کریں کیونکہ آگے آپ نے ڈیلٹا ریشو انکال لی ہے اور ڈیلٹا ریشو کے فارمولا میں جو آپ نارمل این آئن گیپ کی ویلیو ڈال رہے ہیں وہ 12 ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ پوٹیشیم کو اگنور کریں اور این آئن گیپ صرف سوڈیم جو ہے اس میں سے بائیکارب اور کلورائیڈ کا سام جو ہے وہ مائنس کریں فور ایک جمپل جو ایک پیشنٹ ہے اس کی جی ویلیوز دی ہوئی ہیں اور آپ سے پوچھا ہے کہ این آئن گیپ کیا ہے تو آپ کیسے نکالیں گے آپ سوڈیم کی ویلیو لیں گے 138 اور اس میں سے مائنس کریں گے جی کلورائیڈ اور بائیکارب کو ایڈ کریں گے جی 128 ہے اس کو 138 میں سے مائنس کریں گے تو این آئن گیپ آ جائے گا ٹین ٹھیک ہے تو یہ تھا کہ یہ اس طرح سے ہمارے ادھر آگئے پوزیٹیو آئنز اور نیگیٹیو آئنز میں جو این آئن گیپ دے رہے ہیں وہ یہ ہیں جس طرح سے سلفیٹ ہے فوسفیٹ ہے اورگینک ایسٹس ہیں پروٹانز ہیں البیومن ہیں نیگیٹیو لی چارجڈ ہیں تو یہ آپ کے آگئے این آئن گیپ ٹھیک ہے اچھا اب ادھر دیکھیں کہ یہ جو ایک ایڈو نظر آ رہا ہے کہنا جو نارمل این آئن گیپ تھا لیکن اس میں جو انکریز ہو گیا ہے یہ باکس کا سائز کیوں کہ اس میں کوئی اورگینک ایسٹ آگیا ہے جس نے این آئن گیپ کو انکریز کر دیا ٹھیک ہے تو اب کیسے این آئن گیپ جو ہے نا وہ انکریز ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ہائی اینوین گیپ بھی کہتے ہیں یا اینوین گیپ بھی بولتے ہیں جا اے جی ایم میں مینز اینان گیپ میٹابولک ایسی ڈوسیز اس کی کیا بڑی بڑی کاؤزز ہو سکتی ہیں ایکیوٹ کڈنی انجری ہو سکتی ہے کرانک کڈنی ڈیزیز ہو سکتی ہے کیٹوسز ہو سکتا ہے پرو لانگ سٹارویشن ہو سکتی ہے لیکٹک ایسیڈ ہو سکتا ہے ایسی ڈوسیز ہو سکتا ہے تو اس کو ہم ساتھ ساتھ دیکھ لیں گے کہ فور اگزمپل اب ہم آگئے ہیں ایگما کی ہم نے کلاسیفیکیشن جو ہے نا اکارڈنگ تو کاؤزز کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ڈی کے ڈی کے کیا ہے ڈی کے کیا ہے کس کو ہوتا ہے انسولین ڈیپینڈنڈ ڈائیپٹیز ملائٹس والے پیشنٹس کو ہوتا ہے ٹھیک ہے ایج ان کی کیا ہوتی ہے تقریباً ٹین ایجرز ہوتے ہیں اور پہلی دفعہ جب ان کو ڈائیگنوز ہوتی ہیں ڈائیپٹیز تو زیادہ تھا جو ڈی کے کے ہی ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں اگر کوئی فورٹی فائیو شیئرز کا پیشنٹ ہے نا وہ ڈی کے کے ساتھ نہیں پریزنٹ کر رہا ہوتا اس کا ہائپر آسمولر کومہ ہوتا ہے اور اس کی ٹائپ ٹو ڈائیپٹیز ہوتی ہے اس کا ڈی کے نہیں ہوتا بہت ریر ہے کہ کبھی اس کو ڈی کے ہو جائے تو اچھا جناب اس میں کیا کیوں جناب میٹابولک ایسی ڈوسز ہو رہا ہے کہ اس کی جو اس کا بینکریاز جو ہے وہ انسولین نہیں بنا رہا تھا اسے کیونکہ انسولین نہیں بن رہی تو پھر کیا ہو رہا ہے کہ جو اس کے انسولین نے کیا کرنا تھا جو اس کا سب سے امبارٹن فنکشن ہے کہ اس نے اپنے اس ٹائروسین کائنیز ریسیپٹر پر بائنٹ کرنا تھا اور گلٹ فور جو ہے نا ریسیپٹرز وہ ایسے ویزیکلز میں سیلز کے اندر پڑے ہوئے ہیں کن سیلز کے اندر مسلز اور ایڈی پوز ٹیشو میں جب انسولین بائنٹ کرے گی تو یہ جو ہے موف کریں گے یہ سرفیس پہ آئیں گے اور اس میں آکے انکورپوریٹ ہو جائیں گے اور گلوکوز کو ٹرانسپورٹ کریں گے انٹو دی سیلز اب اس بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ اس کا گلوکوز تو پریزنٹ ہے لیکن وہ اس کو جوز نہیں کر سکتا ہے ریسے کہتے ہیں نا کہ وارٹر وارٹر ایوری ویر نوٹر ڈروپ تو ٹرنک کہ یہ بالکل مطلب تہر رہا ہے گلوکوز کے اندر ہائپر گلائسیمیا ہوا ہوا ہے اس کو لیکن اس کے ٹیشوز اس کو جوٹیلائز نہیں کر سکتے مسلز اور ایڈی پوز ٹیشوز ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ ایسے ہی سگنلز جائیں گے کہ یہ ایک لو اینرڈی سٹیٹ میں کیونکہ یہ گلوکوز کو جوٹیلائز نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی فیٹ کی موبیلائزیشن ہوگی ٹھیک ہے ہرمون سینسٹیو لائپیز ایکٹیویٹ ہوگا فیٹ سٹورز کو موبیلائز کرے گا فیٹ سٹورز میں کیا چیز سٹور ہوئی ہو یا ایڈی پوز ٹیشو میں ٹرائی گلیسٹرائٹس ہیں ٹرائی سائل گلیسٹرول ہیں ٹھیک ہے ایک ہی چیز کے دو نام ہیں تو وہ جب اس میں سے کیا چیزیں موبیلائز ہوں گی ایک گلیسٹرول نکلے گا تین فیٹی ایسٹس نکلیں گے گلیسٹرول گلیسٹرول نیو جینیسٹس میں چلا جائے گا فیٹی ایسٹس جو ہیں وہ ایل بیومین پہ بیٹھ کے تو فیٹی ایسٹس ایل بیومین کمپلیکس پہنچے گا جدھر اس کو پہنچنا ہے جدھر ضرورت ہے اور یہ مائٹو کانڈیا میں اس کی بیٹا اکسیڈیشن ہوئے گی اس میں سے ایسٹائل کو اے نکلیں گے ایسٹائل کو اے جو نکلیں گے تو پھر وہ کیٹون باڈیز میں کنورٹ ہوں گے تاکہ وہ اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچ سکیں کیونکہ ایسٹائل کو جو ہے وہ وارٹر سولیبل نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بلڈ میں اس طرح سے موف نہیں کر سکتا تو کیٹون باڈیز کیا ہیں بیٹا ایڈروکسی بیوٹا ریٹ اور ایسٹو ایسٹیٹ جس چیز کے بھی اینڈ میں ایٹ آ رہا ہے تو وہ کیا ہے ایسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو یہ ایسٹیٹ اس لیے ہو رہا ہے اور ہائی اینڈ گیپ کیون آیا اس کی میسٹری باکس میں کیٹو ایسٹس ٹھیک ہے اس کا اینڈ گیپ انکریز ہوا ہوئے ٹھیک ہے کیٹو ایسٹس کون سے ہیں بیٹا ہیڈروکسی بیٹا ریٹ اور ایسٹو ایسٹیٹ اچھا پھر سٹارویشن سٹارویشن میں کیا ہے کہ گلوکوز ہے نہیں ہے ٹھیک ہے گلوکوز ہے نہیں ہے تو کیٹون باڈیز بن رہی ہیں اسی وجہ سے اور بالکل اسی طرح سے یہ دوبارہ سے اینڈ گیپ اس میں بھی انکریز ہو رہا ہے کیٹو ایسٹس آگئے ہیں میسٹری باکس میں ٹھیک ہے اچھا پھر جناب جوریمی کیسی ڈوسٹس ہو سکتا ہے یہ ایکی آئی ہوتی ہے ایکیوٹ کیڈنی انجڈی کہ کسی بھی وجہ سے کیڈنی ڈیمیج ہوئی ہے اور یہ میں نے ڈیمیج بنایا ہے بلو گلر کا ڈیمیج کدھر ہوا ہے اس کے گلومیریولس میں اور پروکسیمل کانویلیٹی ٹیوبیول میں ڈیمیج ہوگا تو کیا ہوگا اس کی کیڈنی اتنی ڈیمیج ہوئی ہے کہ اس کی ڈائیلیسز کی نوبت آگئی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس میں بلڈ اپ ہوں گے ویسٹس اور ایسٹس اور سرفیورک ایسٹس اور فوسفورک ایسٹس وغیرہ اس میں بلڈ اپ ہو جائیں گے اور اس کی جورین آؤٹپٹ کم ہے اس کا جی ایف آر جو ہے وہ اس کی کیونکہ فیلٹریشن نہیں ہو رہی سائیس ہے وہ بھی کم ہیں اور کریٹین اور اس طرح کے ویسٹس زیادہ ہوئے ہوئے ہیں تو اس کو ہو جائے گا ہائی اینوین گیپ مطلب اب اس میں کون سے ارگینک ایسٹس آئی ہیں اس میں کرنے لئے اینوین گیپ سلفیورک ایسٹس اور فوسفورک ایسٹس پھر ہم جاتے ہیں کہ کرانک کڈنی ڈیزیز میں بھی یہ ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ڈیمیج کیا ہے یہی جو میں نے بلو کلر سے دکھایا ہے پی سی ٹی اور گلو میڈولس اب اس میں فرق کیا ہے اس میں بھی یہ ہے کہ ویسے تو ہے کہ جی ایف آر لیس تن سکسٹی پرسنٹ ہو جائے ای جی ایف آر مطلب ایسٹی میٹی جی ایف آر ہے کہ مطلب وہ اتنا ڈیکلائن ہو گیا ہے کہ آپ سوچیں جیسے سکسٹی پرسنٹ بس وہ کام کر رہی ہے ہم کہیں کہ کرانک کڈنی ڈیزیز ہے پھر یہ اور دیشیت زیادہ ہوتی جاتی ہے ہوتی جاتی ہے ہتاکہ ایون جہ ففٹین پرسنٹ صرف رہ جاتا ہے جب جہ ففٹین پرسنٹ رہ جاتا ہے تو پھر ڈائیلیسز کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ سوچیں کہ یہ وہ والی سٹیج ہے کہ اس کا بس ڈائیلیسز کی سٹیج آ گئی ہے اس کی لیکن ابھی ڈائیلیسز سٹارٹ نہیں ہوا تو اس میں بھی اسی طریقے سے یہ ایسیڈز بیلڈ اپ ہو جائیں گے اور اس کا وہ اینوین گیپ انکریز ہو جائے گا اس کے علاوہ کیسے انکریز ہوتا ہے اینوین گیپ یہ میتھنال کوئی بھی ٹاکسنز لیں نا جس طرح کافی سی الکوہولز ہیں میتھنال ہے میتھنال اس کو کچھی شراب بھی کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ میتھنال کا میٹابولیزم ہوتا ہے تو فارمک ایسیڈ بنتا ہے فارمک ایسیڈ باڈی جو ہے وہ ایزیلی مطلب اس سے گیٹ ریڈ آف نہیں کر سکتی اور یہ ادھر آ جاتا ہے اور یہ اینوین گیپ اس کا انکریز کر دیتا ہے ٹھیک ہے پھر ایتھائیلین گلائکول ایتھائیلین گلائکول جو ہے یہ اکثر لوگ سویسیڈل انٹینٹ سے لے لیتے ہیں انٹی فریز میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ جب یہ میٹابولائز ہوگا تو اکزیلیک ایسیڈ بنے گا اس سے اور اکزیلیک ایسیڈ آ کے اینوین گیپ کو انکریز کرے گا ٹھیک ہے پھر پروپائلین گلائکول ٹھیک ہے یہ ویپنگ کے لیے بھی ڈالا ہوتا ہے باقی بھی کچھ ڈرگز میں یہ ایز وہ ویکل ڈالا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی بھی اگر آیٹروجینک بھی اس کی پوائزننگ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی جب میٹابولیزم ہوتا ہے نا تو الکوہل ڈی ہائیڈروجینیز اس کو لیکٹک ایسیڈ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے تو لیکٹک ایسیڈ آ جائے گا ادھر اور اس کا اینوین گیپ اسی طریقے سے انکریز کر دے گا ٹھیک ہے پھر پیراسٹامول جو ہے یہ عام بندے ایک آز پیراسٹامول کھا لیں تو ان میں نہیں کوئی میل نرشت ہے بیمار ہے کرونک کوئی اس کو ڈیبلیٹیٹنگ علنیس ہے کرونک اس کا جوز ہے پیراسٹامول کا تو ان میں جو ہے پیراسٹامول سے پائیرو گلوٹامیٹ نہیں بنے گا یہ اصل میں کیا کرے گی کہ پیراسٹامول جو ہے نا یہ گلوٹا تھائیون کو ڈیبلیشن کر دے گی گلوٹا تھائیون کیا کر رہا ہوتا تھا فری ریڈیکلز کو کوئنچ کرتا تھا اس کے علاوہ امینو ایسیڈ کی انٹری کراتا تھا سیلز میں کدھر کدھر کڈنی اور انٹسٹائنز میں تو جب یہ کراتا تھا اس کی انٹری تو اس وقت گلوٹا میں تھائیون ہے کیا ہے یہ گلوٹامیٹ سیسٹین اور گلائسین کا جو ایک ٹرائی پیپٹائیڈ ہے نا جب یہ امینو ایسیڈ اندر آتا تھا تو یہ آپ نے پڑھا تھا امینو ایسیڈ سائیکل میں کہ اس میں سے سیسٹینائی لائسین الائدہ ہوتی تھی اور گلوٹامیٹ جو ہے وہ خدای خدمتگار بان کے جو اورنڈ کلر کا امینو ایسیڈ ہے اس کو جو اندر لائے گا ٹھیک ہے اندر چھوڑ کے تو وہ ادھر سے پھر ریلیز ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کی حالت گلوٹامیٹ کی اپنی بگڑ جائے گی اس وقت جو پائیرو گلوٹامیٹ بنا ہوا ہے اس کا دوسرا نام آکسو پرولین ہے ٹھیک ہے اچھا پھر جو واپس گلوٹامیٹ بنتا ہے اور جا کے جو دوبارہ گلوٹا تھائیون کو ریپلینش کرا دیتا ہے اب پیراسٹامول اگر آئے گی تو وہ جو ہے وہ گلوٹا تھائیون کی ڈیپلیشن کرا دے گی جب ڈیپلیشن ہو جائے گی تو یہ جو انزائیم ہے گیما گلوٹامیل سنسیز اس کو آگ لگ جائے گی یہ بالکل جو ہے پریشان ہو کے جو ہے ایکٹیف ہوگا جب یہ زیادہ ایکٹیف ہوگا تو جو پائیرو گلوٹامیٹ بہت سے بنانے لگ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ اس کی ڈیس انہیبیشن ہو گئی ہے اس انزائیم کی اور جو پائیرو گلوٹامیٹ ہیں وہ جو ہیں کیونکہ یہ ایسیڈ ہیں تو یہ اس میں میسٹری باکس میں آکے اور اس کا یہ پائیرو گلوٹامیٹ آگیا ہے اور یہ پیراسٹامول کی وجہ سے ہائی اینوائن گیپ یا اگما جو ہے وہ ہوا ہے ٹھیک ہے اچھا پھر ایتھنال ایتھنال جو ہے وہ کیسے کرے گی ہائی اینوائن گیپ میٹابولک ایسی ڈوسیز کہ اس کو الکوہل ڈی ہائیڈوجینیز جو ہے نا وہ میٹابولائز کرتا ہے انٹو اینی ڈی ایچ انٹو ایسیٹالی ہائیڈ اور اینی ڈی ایچ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے اب اینی ڈی ایچ جب زیادہ ہو جاتا ہے نا تو وہ کیا کراتا ہے وہ پائیرو ویٹ آپ کو پتا ہے پائیرو ویٹ اور لیکٹیٹ آپ اس میں انٹر کنوائٹبل ہیں لیکن اگر اس کا یہ ہو گیا نا زیادہ ہو گیا انٹو ایچ تو پھر جو ہے نا وہ بیلنس اس طرف چلا گیا ہے کہ لیکٹیٹ بننے لگے ہیں اور وہ آ جائیں گے اس میں اینوین گیپ انکریز کرنے لیے ٹھیک ہے تو یہ آ گئے ہیں ادھر ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں اینوین گیپ انکریز ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا کہ اگما جو ہے وہ ڈی کے سے بھی ہو رہا ہے جو ریمک ایسی دوسس سے بھی ہو رہا ہے نیکسٹ آ جاتا ہے لیکٹک ایسی دوسس ٹھیک ہے تو یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو پورا لوں گی کیونکہ یہ کافی لمبا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جاد رکھنا ہے کہ یہ بھی اگما کی ٹائپ ہے لیکن آگے اس کی بہت سی سب ٹائپس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اس ویڈیو کے جو اپڈیکٹیوز ہیں وہ ایک دو